دوستو کانچ ایک نہایت موصر چیز ہے جس کا استعمال ہم اپنی روزمراہ کی زندگی میں اکثر کرتے رہتے ہیں مگر آج کل انسان نے کانچ کو اتنا مضبوط اور طاقتور بھی منا لیا ہے کہ یہ انسان اور جانور کے بیچ میں دیوار کا کام بھی کرتے ہیں مگر دنیا بھر میں ایسی کئی ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہے جو ان کانچ کی مضبوطی پر سوالیں نشان لگاتی نظر آتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی بھیانک مناظر دکھانے والے ہیں نمبر فور گوریلا اٹیک دوستو گوریلا بھی اس دنیا کا خطرناک اور پاورفول جانور ہے اس کا غصہ بھی اس کی شکل اور صورت کی طرح کافی ڈرون ہوتا ہے بھلا شبہ گوریلا کے گرد لگے بیریلز کافی مضبوط ہوتی ہے مگر اس کی طاقت کو نظرانداز کرنا خاصار اس کی کام ہوتا ہے اب ذرا ان ویڈیوز میں دیکھئے کہ کیسے یہ گوریلا اس گلاس کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے یا یہ چھوٹی بچی اچھل اچھل کر اسی گوریلا کو چھیڑ رہی ہے جس پر یہ گوریلا بڑے غصے میں آ کر کانچ پر ایک ایسا پنچ ماتتے ہے کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں گوریلا کا یہ غصہ شاید واقعی جائز تھا کیونکہ کسی بندر نماز جانور کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے مو چڑھانا کوئی اچھا عمل نہیں ہے اگر یہ ایک اور وار کرتا تو یہ مضبوط کانچ ٹوٹ بھی سکتا تھا ٹائگر اٹیک دوستو یوٹیوب پر ایسے بیس سو ویڈیوز موجود ہے جس میں شیر یا ٹائگر لوگوں پر کانچ کے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ایک دفعہ بھی کامیاب نہیں ہوا مگر کیا یہ کانچ واقعے ٹوٹ بھی سکتا ہے ایسے یہ ایک واقعہ آر لینڈ میں پیش آیا جب ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ چیڑیا گھر کی سیر کرنے آیا ہوا تھا جہاں ایک ٹائگر نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اگر مضبوط کانچ پیچھ میں نہ ہوتا تو بچے کی جان بھی جا سکتی تھی یہ بچہ تصویر بنا رہا تھا کہ پیچھے سے یکا یک ایک ٹائگر نے تھاوا بول دیا ذرا تصور کرے اگر کانچ کی دیوار پیچھ میں نہ ہوتی تو اس بچے کا کیا ہوتا بہرحال اس واقعے کی ویڈیو کیمرے نے ریکارڈ کر دی اور انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی آمنگ کی اٹیک تو اب ذرا اس آدنا سے بندر کی چلاکی بھی دیکھئے جس نے یہ ثابت کر دیا کہ طاقت سے زیادہ ہوشیاری کے نمبر ہوتی ہے اس چیڑیا گھر میں باندھ یہ بندر اس کانچ کو توڑنے کے لیے ایک لکیلا پتھر اٹھاتا ہے اور کانچ پر حلکی حلکی ضربے لگاتا ہے اس بندر کے ضرب میں شاید اتنی طاقت تو نہیں ہے مگر اس کی یہ چلاکی کام کر جاتی ہے اور لگاتا تین چار ضربے لگانے کے بعد کانچ واقعے ٹوٹ جاتا ہے اب بندر میں اتنی عقل کیسے اور کہاں سے آئی اس بارے میں کہنا مشکل ہے ٹوٹنے کے بعد وہ بندر گھبرا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اس واقعے کے بعد اس جگہ اور بھی مضبوط کانچ نصب کر دے جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہاں سے کوئی اور بندر فرار ہوتا اب بیئر اٹیک دوستو اب ذرا اس خطناک رچ کے حملے کو بھی دیکھئے کہ کیسے ایک شخص شیشے کی باکس میں گھس کر اس رچ کی تصویر بنا رہا تھا کہ اچانک اس رچ کو کچھ زیادہ غصہ آ گیا کہ اس نے اس باکس پر حملہ کر دیا وہ تو اس شخص کی قسمت اچھی تھی کہ باکس مضبوط تھا وگرنہ اس کی جان بھی جا سکتی تھی دیکھئے کیسے اس کانچ کو توڑنے کے لیے اس رچ نے باکس کو الٹنا شروع کر دیا اور وہ بچارہ شخص کچھ اور نہیں تو وہ بس ڈر کے مارے چلا رہا تھا تو دوستو امید کرتا میرے ویڈیو آپ کو پسند اگر میرے ویڈیو آپ کو پسند سو لائک شروع کر دی دیئے اور ایسی ویڈیوز رو دیکھنے کے لئے چینل ضرور سبسکرائب کر دیو اور ساتھی بیل آئیکن کو دبانا ملوں کیونکہ ایسی ویڈیوز میڈے لیے اپلوڈ کرتا رہا تھا تو ملتے کے لئے ویڈیو میں